میرے سکول میں دو لڑکے ایلوینائے جو ہمارے سکول سے جا کر پاس آؤٹ ہو کے این ڈی اے جوائن کر چکے تھے وہ چھٹی پہ واپس آئے کچھ لڑکے آپس میں بات ہی کرتے رہے کہ میں نے بھی این ڈی اے جانا ہے ساتھیں کلاس میں تھا میں لیکن بس تا کہ این ڈی اے جانا ہے کیونکہ اس نے ایسی ایسی کہانیاں بتائی تو دل کرا کی بس بس یہی ایک زندگی ہے جو میں نے کرتی تو وہ ابھی کہانیاں بتاتے تھے اپنی پھر کوئی بتاتا تھا پھر میں ایسے گیا مائن فیڈ میں پھر یہ کیا تو رانگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جوش آتا تھا کہ اگلا موقع ملنے پر ہم بھی ایسے کریں کہ چائے کارگل ہو یا کشمیر یہ دل مانگے مور والا کیپٹن وکرم بطرہ یہ انوج نیر منوش پانڈے دے لیڈ سیزنڈ سولجرز یہ ہے آج کی لیڈرشپ یہ ہے آج کی یو آ پی ڈی اور یہ ہیں آپ لوگ جو لیڈرز آف ٹومورو میں فوج کی یہ زندگی this living on the edge taking risks and dangers this spirit of camaraderie loyalty جو بھائچارہ جو جو جوانوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ exchange نہیں کرنا چاہتا یہ ضروری ہے کی you identify your passion first آپ پہلے خوج نکالو اپنے اندر سے وہ کیا چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے کوئی بھی آرمی آفیسر وہ یہ چاہتا ہے کہ جس بٹالین میں وہ کمیشن ہو وہ اسی بٹالین کا سی ہوگا پہلے ہی انکاؤنٹر میں میں نے ایک آفیسر کھو دی کچھ دن بعد ہی جب دوسرا انکاؤنٹر ہوا تو پھر اس میں میں نے bulletproof jacket اور helmet نہیں کرنا وہ چاہتے تھے کہ میرے کو ایک قسم سے protect کریں وہ چاہتے تھے کہ وہ کوئی میرے سے پیچھے نہ رہے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے ایک نئی ارجہ نئی انرجی اور نیا جوش دیکھا اپنے جوانوں میں چاہے آپ فوج میں ہوں یا نہ ہوں میں اس یوہا پی ڈی پو ہمیشہ سے لوٹ کرتا ہوں